السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ٹھیک مزایا کے نہیں آیا تھا سو نہ کر کے پڑھا کریں اب دیکھیں نا میں کہتا ہوں کسی کو کتنا مزایا ہوگا کہ اس نے لکھی دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درودوں سلام یہ بکھری بات ہے کہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں تو اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو ہم بھی سارا دن پھر اپنا مو اسی نام مبارک سے میٹھا رکھتے ہیں اب تو بس حضرت کسی معفل میں چلے گئے کہیں کوئی بن گیا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تب بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے لگتا کہ پڑھنے کی سزا ہوئی ہے کوئی شوق نہیں جیروں پہ حضرت جی کوئی محبت نہیں ایسے لگتا پڑھنے کی سزا ہوئی ہے لیکن کیسا مزا آیا ہوگا کسی کو کہ لکھ ہی دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا لیکن آج امت اس میٹھے سے محروم ہے دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھی ہے کہ امت کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں کبھی کسی نے پوچھے ہی نہیں جا رہا اکتالی سال میری عمر ہو گئی دوہزار پانچ میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا دوہزار چوبیس ہو گیا کان ترس گئے ہیں کبھی کوئی آ کے پوچھے کہ میس بھائی صاحب ساڑھا مو مٹھا کے انہیں اندھا ہے یہ یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے ترس ہی گئے کان ہے درے میس بھائی صاحب ماجدود کٹا گئی ہے میس بھائی صاحب کو دم کر دے ماجد کی کٹی دوید اس جنگے کب میس بھائی صاحب نے لائے آجائے اوچھنے والی کو بات اوچھ ہویا رہا لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزا آیا لکھے دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں ترود و سلام کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھے دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تیسا کھنڈا میچا کر ڈٹھی آنے اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوشے کتابت میں کہہ دیا تھا یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی ہے اور وہ اتنا تقوی والا تھا اس نے تو وسیعت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلمان مسوائی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آجائے بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی ناکھوں سے کسی غیر مارم کو نہ دیکھا ہوا یہ اس کی بات ہے یار کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوشے کتابت میں کہہ دیا گیا یہ سچے اور سچے کی بات ہے کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میچے کھڑٹیاں اینہ ساریاں چیزاں نہ لوگ اللہ حضور دیاں مٹھییاں لیکن سیدھی بات ہے بھائی میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی کشامت کرنے آیا ہوں اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہمانہ کر دی ہے جس کے لیے ہم انڈنڈیاں مارتے ہیں سیدھی بات ہے پتہ ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہیں کی باتیں چلتی ہیں جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کنی پہلیے کنیاں مجڑنے کنی تنہائے کنے پترنے یہ ہی نہیں باتیں کرتے ہیں اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہیں کی باتیں کرتے ہیں جو کی سیدہ عاشق ہوئے اسے دیگل کردے ہیں سو سو مکربہ آنے کر کے اسے دے مرنے مردہ بندہ بیٹھا نا وہ دنیا کے حوالے سے گھتگو کر رہا تھا سیدہ دنیا ملون ہے دنیا مغدوب ہے دنیا ایسی ہے دنیا ویسی ہے دنیا یہ ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واوہ پیار ہے اور کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملون ہے بندے خواب سے دور کر دیتی ہے دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے تو آپ نے مجھ پہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے اس نے ارز کی سیدہ کیسے آپ نے فرمایا قصرت ذکر محبت کی علامت ہے وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے جیسی ہے چھوڑ نام لینا تو اس کا لے سارا دن اسی کا ہی نام لے ہم اس مٹھے سے محروم ہے حیدر جی میں صدا جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے میں آپ سے مزارش کروں گا ماشاءاللہ یہ احمیتھا لبو کہ تم جا کے احمیتھا کہ تم لبو یارہ جا کے کچھ سواد نہیں مشریح اندر میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت دو ہزار تیرہ میں مثال فرمایا اور دو ہزار پانچ میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی تو دو ہزار نو میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا حضرت دو نو دس گیارہ بارہ تیرہ جمعہ چھوڑ دیا آواز و نصیب چھوڑ دی اگر آپ کا کسیال کورٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو گیارہ بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی ہے کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا لیکن یہ ہے کہ میں نے کہیں بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے سو سال ہوگے سانوں دکان پایاں لیکن جڑا سودا لائے کے بیٹھے ہیں کدھی کسی نے منگے ہی نہیں آکے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نہیں آکے یقیم صاحب ساٹھا موں کیوں نہیں مٹھا اندھا اندھا نا لائے آیا ہے ساڑھے دل نون دنال ہے کہ کیوں ٹھنڈ نہیں پہن دیا ہے پھر کہوں کہ تے خرابی ہے چیک فرماؤ اندھر کی معاملہ وہ پوچھا ہی نہیں کبھی پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نہیں حضرت جی اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا سارے ہی آتے ہیں میں ہی جانا ہے بس حضرت آپ موقع دے حضرت جی اللہ آپ کو برکتیں دے میں داتا صاحب حضرت مفتگو کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکھی میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے اور بات ہی آئی ہے کہ بڑا راش ہے مسجد بھری ہے سین بھرا ہے مزار پہ بھی بڑا راش ہے لیکن ان میں مہین الدین ایک بھی نہیں ہے ہم تو پھر کسی مہین الدین کے منتظر رہے ہیں کوئی مکانے کان آیا ہے کوئی چول کان آیا ہے کوئی دنیاوی حاجت لے کے آیا ہے اس کے لئے آیا ہے کوئی ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی مہین الدین کا حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں تصدیق کروالی جیے گا بعد میں تجیدن کی تجاہ کے داتا صاحب اے عرض کرو گے نہ کہ حضور اجم مکانے نہیں کھانے اجھ چول بھی نہیں کھانے اجھ میں تصویرہ بھی نہیں کھٹنی ہیں اجھ جو مشبائی کوئی سے مٹھے لو داسکے گیا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا لیکن مزار مبارک میں داتا صاحبی خوش ہو کے کہیں گے کوئی جنہ ہے کوئی جنہ ہے لوو یار کو جڑی لینہ کی شاہے کیڑے پاسے پائے گئے وہ یادہ سارے ہیں کہ ٹونڈو کی تو مٹھا ہے کچھ سواد نہیں مشریل مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی میں نے حضور اس میں عاظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑھاتا لیکن بس میں نے کر دیا تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں اگر سیانہ ہوگا تو سمجھ جائے گا تو مجھے آگے سے شعر سنایا فرمانے لگے اس میں عاظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو اس میں عاظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے محمد محمد میں کہتا رہا حضرت صاحب آپ کی زبان پر ڈکا ہے کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے کوئی آپ کو ابو لہب میں دھمکی لگائی ہے کوئی کوئی آپ کو ولید بن مگیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو ناں لے آتے کہت پہ وڑ دے آنگا جنہاں انہوں کہنے لیں کیا کہ وڑ ناں لےودھ owes پتہ نہیں مجھے میری سمجھ سے باہرہ کیا ہو گیا عمد کو ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی ہے کوئلوں پہ لٹایا گیا حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ لم کے لئے کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے فرمائے بلا کے لاؤ یہ بلائے گئے فرمائے کمیز اٹھاؤ پیچھے سے انہوں نے کمیز اٹھائی حضرت عمر لپٹ گئے چومہ رو پڑے حضرت بلال ارز کرتے ہیں امیر المومنین کیوں چومہ ہے کیوں لپٹے ہیں فرمائے اس لئے چومہ ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے محمد محمد میں کہتا رہا قبو یارا پکاؤ اس نام پاک کو محمد محمد میں کہتا رہا پھر کی ہو یا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے حضرت گھروں میں اندھیریں ہیں حضرت حج انہوستیں ہیں ہمارے گھروں میں حضرت روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ ہے اپنے کارچے ٹنگ ہو حضرت تاکہ تڑک کر اللہ تللہ دے رسول پاکوں نے سونا لگے ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہے یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیانی تھی حضرت اس دور اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت اب فرماتے ہیں اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے یہ بھی ویلہ یہ ہے یہ بھی ویلہ یہ ہے یہ بھی ویلہ جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کوئی بات کی مجھے خود بوشتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا میں نے کہا اس لیے نہیں بتاوایا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا ارفال تو سامان پڑھا ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں بسترے ہیں تو کوئی بھی رکھ لے اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں حضرت محمد حسین کہتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے اور فرماتے ہیں اس کے جواب نے حیران کر دیا وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتی ہیں محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتی ہیں کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار بڑی ہیں بڑی ہیں مہنگی ہیں کلونی بڑی بڑی مہنگی ٹیل بڑے بڑے مہنگی فرنیچر بڑے بڑے مہنگی پردے بڑے بڑے مہنگے فانوس لیکن پھر بھی ساڑھے کار سونے ہیں کیونکہ ساڑھے کاران جی آردہ ذکر اب ہمارے گھروں میں فجر رہی اب ہمارے گھروں میں تحجد رہی اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی اب ہمارے گھر میں جارویں شریف ہوتی اب ہمارے گھروں میں ذکر حال بیعت کی معافلیں ہوتی کہ تو سونے ساڑھے کارد اس لئے درست سونے کرو اس کو محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتِ نبی بن گئی ہے کوشش کرو اے مو مٹھا ہی روی شیطان غافل کر دے پھر آجو واپس شیطان بھولا دے پھر واپس حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری نقشبندی چشتی سوروردی خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھ رہے تھے ہمیں تو ہوا نہیں لگی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے لئے میں پڑھ رہا تھا وقت وصال ہے اب تو وصال نفذ بڑا سست ہے نا میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بے اعلان کر دیا جاتا ہے مصبائی صاحب کا وصال ہو گیا ہے مصبائی صاحب وصال نہیں ہے ہم مر گئے ہو وصال تو کسی کسی کہا ہوتا ہے یارا سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو اللہ دیتے کھوتے رہے لے تھا بھی وصال وصال چھوٹا لفظ آئی وصال تو کسی کسی کہا ہوتا ہے تو باقی تو مرتے ہیں سارے کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے میرے بھی اردگرد گاؤں ہیں میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں میں بڑی گل دے جی وصال اتنا سستا ہو گیا ہے حضور سلطان بہت تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نہیں سارے ہم نے وصال ہونڈے آج کل وصال کسی کسی کا ہوتا ہے وقت وصال تھا آنکھیں بند کر لیں پاس مریدین خاصاں معذر تھے سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے کئی مچارے میرے ورگے بھی ان میں میں جنہوں نے نہیں پتا دابِ معفل کیا ہیں وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنیب کو کلمہ تلقین کر دیا کہتے حضور کا آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے اے میرے بھائی یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میرا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا پھر بندہ ڈھونڈے تو مل گاتا ہے ایک دن مل لی گیا وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے خط بنوا رہے تھے پھر حضرت کی داڑی مبارک ٹھیک کی پھر باری یہی حضرت کی مجھے ٹھیک کرنے کی وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کی ہونٹوں کے تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور کو کس سلسلہ لیا قادریہ شریف تھا ذکر جہر تھا اس لئے ہونٹ ہل رہے تھے تو وہ نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا پرز کرتے ہیں حضور آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں میں نے موچھن ٹھیک کرنی ہے تو یہ اس طرح لوہے کا ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کی یہ چلے گا تو کٹ ڈالے گا اب اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں موچھن ٹھیک کرنوں کمال جواب دیا فرمایا تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا مٹھا کرو یار آئین حضور صاحب انہوں مٹھا کرو انہوں مٹھا کرو نام پلو یہ تکال صاحب بڑھنے پوچھنا جے دس بندیہ کی کر کے ہیں بڑی طویل حدیث ہے ہم اس کا مفہو بہا کر کے آگے جمگال اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی یہ تو بطر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں ہم نے سوچے ہی نہیں کہ میرا یہ شیر سامنوں پہ کیا ظلم ڈائے گا اب جیسے پتہ نہیں یہ شیر میاں صاحب کا ہے بھی یہ کہ نہیں ہے لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ درے دیر لوکاں میں نو آنڈر آیا آرات کبر دی کالی میں سنے آؤ تھے اونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی لو جی امت نگال مکا جڑی ہے ان سارے ایسے آستے بیٹھے دینے کہ اونا آنا جنہ مونڈے کملی پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا الحمدللہ میرا وہ یقیدہ جو میرے بڑوں کا کی گیا لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا وہ تیری قبر میں آئیں گے میں آنے کا انکار نہیں کر رہا لیکن فیصلہ باد والو ابھی آنے کی باری میری ہے پہلے تو اپنی باری نبا جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے لیکن ابھی آنے کی باری میری ٹھوکنی کرو اٹھ کے مسجد چنی آیا تو آنا پھر دیکھ کیسا کرم کر تو آنے کی بات کرتا ہے کشح المحجوب اٹھا داتا حضور رحمت اللہ تعالی اب فرماتے ہیں سیدنا زنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی فرمائے اس رات چالیس علیہ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی سمنی ارد کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا کہیں زمانے گزر گئے ہم انتدار میں تھے کیسے کرم نوازی ہوئی فرمائے میرے زنون کا انتقال ہوئے اس کی روح کے استقبال کے لئے آئے تو آنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ پاڑی باری آن دی ہسی اپنی باری دیتی کہیں اوفو بی اہدی اوفو بی اہدی کم تو اپنا وضع بھی دے پورا کرنے جا ہسی ادھری کری ہونا لیوٹ کے مسجد نہیں آیا تو کی لگے دے ہیں لوکہ میں نو آن ڈر آیا بھائی لوکہ نے نہیں ڈر آیا لوکہ نے نہیں کہا اللہ نے کہا ہے لوکہ نے نہیں کہا اللہ نے کہا ہے موزدین تڑے گلو پوچھنا ہے لوکہ نے نہیں کہا قرآن ہے یہ لوکہ نے نہیں کہا قرآن ہے یہ لوکہ نے نہیں کہا قرآن ہے یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتَ دَرْ لوگ کاری گال کی تھی آگئے بھئی قرآن نہیں آرہا یَا ایُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَا كَشَاهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرَا وَنَذِيرَا لیکن کیا ہے جی لوگ کامنو ساری امت اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم پتہ نہیں اسٹیجوں پہ کیا کیا شعر پڑھ رہے ہیں بھئی تو کون ہوتا ہے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت دو شہزادیاں تا فرمائیں سیدہ اممِ قلسوم کا انتقال ہو گیا حضرت عثمانِ غنی مغموم رہتے تھے حضرت وجہ کیا میرا حضور کے مبارک خاندان سے رشتہ ٹوٹ گیا صحابی رسول تو ہوں لیکن دمادے رسول ہے نبی علیہ السلام نے دوسری شہزادی بھی اطاف وہ بھی انتقال فرما گئی فرمائے عثمان ہیندو اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ کر کے تیرے نکاح میں دے دینی تھی اچھو علماء سے شاہ سب تشریف فرمائیں وہی عثمانِ غنی جنہوں نے دو بار نبی پاک علیہ السلام سے جنت پر چیز کی خریدی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عائشہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں اس کی جی سونے محبوب فرمایا تیرا والد ابو بکر جنتی ہے تیرا والد ابو بکر جنتی ہے اور جنت میں تیرے والد ابو بکر کے رفیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے فرمایا عمر بھی جنتی ہے اور عمر کے جنت میں رفیق حضرت نولہ سلام ہوں گے فرمایا میرا عثمان بھی جنتی ہے اور عثمان کا رفیق میں خود ہوں فرمایا میرا علی بھی جنتی ہے اور علی کا رفیق حضرت زکریہ علیہ السلام ہے رفیق اللہ کے رسول کے رفیق جناب صدیق اکبر کے ہمسائے جنت میں ابراہیم خلیل اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمسائے رفیق جناب نو علیہ السلام اور حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے محبوب اس لیے مجھے نہیں ہے درجی پتا یہ شعر ہے کس کا لیکن لکھا بڑا سونا تھا کسی نے عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا عثمان جنتی ہیں کئی مرتبہ کہا فرمان مصطفیٰ پہ کوئی شک ہے یا آخی حرزہ سرائی کیجئے شہرت کمائیے آقا کا دل دکھا کے جہنم میں جائیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان گنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ قبر کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بے نکلتے اور لکھا ہے اتنا رویا کرتے کہ آپ کی آنسووں سے آپ کی مبارک دھاڑی تر ہو جائے کسی نے ایک دن سوال کیا حضرت عثمان پاک سے آپ کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کتنا فرمائے آخرت کی گھاٹیوں میں سے یہ پہلی گھاٹی ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے خرومت لیکن قصور میرا جی میں ہی سنایا میں نال دسیاں نہیں پائی وہ محمد بکس یہ تیری بات نہیں ہے وہ محمد بکس تھے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے امان ہے میری ڈیوٹی تھی ساتھ میں بتاتا پائی وہ آلہ حضرت ہے اہدو ظلمان ہے لیکن میں نے بتایا اس لیے میں شاہ صاحبہ اندر قصور کے پاس بڑی شفقت فرماتے ہیں آلہ رسول ہیں سونے سید ہیں میں ایک دن آدھر خدمت تھا بس میں نے نرس کر دی میں شادی کو نصیحت فرمائیں بس کوئی سوقت قیفیت تھی میں چھیڑ بٹھا میں نے کہا شادی کو نصیحت فرمائیں رنگ بدل گیا مجھے فرمان لگی مولانا ایک بات یاد رکھئے گا ہر تقریر کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ آپ کی یہ تقریر صرف ان لوگوں نے نہیں سننی آپ کی تقریر مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے کیسے سننی ہے کب سننی ہے یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے ولہ کلہ تشورو لیکن سننی انہوں نے سننا ہے کہ اس نے میری امت کو کیا دیا میری امت کو کیا سکھایا میری امت کو اللہ کی طرف بلایا میری امت کو میرے طریقے کی طرف بلایا میری امت کو قرآن کی طرف بلایا میری امت کو اللہ سے ڈرائیا میری امت کو اللہ یاد کروائے اس سرنگا شاہ صاحب نے اتھے کل ٹھوک چڑے کچھ دنوں کے بعد رضی زمزان شریف نے عمر پہ جاننا تھا جب میں گیا بابو سلام سے داخل ہوا جیسے جیسے قریب جاؤں شاہ صاحب دیعواز کرنا چاہے حضور پاک نے تیری تقریر ہے وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا چودری دیتریف کر گیا ایمینی دیتریف کر گیا ایم پی دیتریف کر گیا بات چھپا گیا امت کو اس لی بات بتائی نہیں ہے نمیلہ السلام کو سارا کچھ ہی بت حضور نے میری ساری تقریر آس اب سامنے جانے کہاں حوصلہ نہ پڑھتے بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا حضرت لوکا منوانڈر آیا سارا قرآن در آ رہا ہے حضرت ازا وقاتل باقی لئی سلی وقاتی ہم قاضی اینجی اما یتساءلو اہلین نبہیلہوی لوکا منوانڈر آیا قرآن پچھے دے لوکا منوانڈر آیا پڑھ پڑھ کے سٹیجوں بھی ہم نے امت کہاں سے کہاں لاکے کھڑی کر دی احادیث قرآن ہے امت کو انہیں سٹیجوں پہ کیا کہا سو میں نو روزہ شردہ ڈر تو کوڑی ہو تیرے روزہ شردہ ڈر نہیں ہو جو ہے کہونے پہی کوئی اپنا قادد آس میں نو کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قادل لے آئے صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھیں اور دیکھیں آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا تو تو چشموں کا پانی پیتی ہے تو درختوں کے پھل کھاتی ہے تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا تو ان سے سوال نہیں ہوگا کہاں آکے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں واپس آؤ اللہ کی طرف حضیث پاک میں کل جمعہ میں پڑھ رہا تھا حضرت آکے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے ہیائی کا کام ہو گیا ایک گناہ ہو گیا تنہائی میں کہ ہم اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا فرمائے اگر تُو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرہ اللہ تجھے معاف کر دے گا وہ چلے گئے تھوڑی دیرہ پھر واپس آئے آکے عرض کی اللہ کے رسول جب میں گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا فرمائے ہاتھ رہا اللہ تُو جب دیکھ رہا ایک چیخ بلنکی اور عرض روح جسم سے پرواز کر گئی بھائی کدھر ہے اللہ یارا کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرائی جا رہا خبردار کیمرے کی آنکھا آپ کو دیکھ رہی ہے اوہ بھائی کیمرہ کدھر سے آگیا اللہ دیکھ رہا ہے کیمرہ کدھر سے آگیا بیچی لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمرہ سے ڈرانا پڑ گیا لیکن کیوں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دیں ادراج کیسے انہوں ڈر نہیں کیسے انہوں لوکانے آگے ڈر آیا دائے عجیب ادراجی باتیں میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شیر ہے بھی میاں محمد بک صاحب کا قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں علماء کثیر تعداد میں پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں کبھی رجائے اور کبھی خوف ہے دوسرے میں میاں صاحب کا شیر ہے نا آپ فرماتے ہیں ادر کریں تھر تھر کم اچھیوں شانہ والے اے سنایا اوہ والا راج امت ادراجی دیکھو کہاں آکے کھڑی اور امت پتہ نہیں کیسے میں سڑھ سٹی جنرل واہ ہے میرا تیسرا پروگرام ہے صبح کا حضرت اور دو میں نے اس کے بات کرنی ہے وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں تو پھر وہ مثلا اکثر نا وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں اوہ بھئی تڑے جو حسینی کڑا کڑا ہاتھ کھلا رو حالہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں سارے حسینی ہیں باقی اتنی گروی میں ان کو کیا آخر آئی یا کیا آئے ہوئیں یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے خانہ سب کے گھر میں بنا ہوا ہے سارے حسین پاک کے عاشق ہیں دیوان نین ہو کر ہیں سارے ان کے لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھئی ہے دوستو مسلمان گڑا گڑا سارے مسلمان میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا سامنے نو کیمرے لگیں ہوں گی اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے حضرت جی بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی حضرت جی ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں کیا کریں کریں نہ کریں کریں تب مریں نہ کریں تب مریں لیکن چلو اللہ وارث ہے جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے ہیں سارے یا چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا حضرت بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے تیاتے تیسارے کلار چڑھ دے کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا وہ تو گڑے مونات کلار علاگے ہو میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کیا سواری معافل یاد کھڑا کر دیتی ہے بے نمازی بھی یاد کھڑا کر دے گا دڑی منڈا بھی یاد کھڑا کر دے گا نمگے سر والا بھی یاد کھڑا کر دے گا کم تولنے والا بھی یاد کھڑا کر دے گا ملاوٹ کرنے والا بھی یاد کھڑا کر دے گا میں حیران ہوں کہ ضمیر شریف سارے اندر مر چکے ہیں کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا تو گڑے مونات کھڑا رہا گئے نانا پاک فرمارے من ترک السلاة متعمدن فقط کفر تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا اور تو دعویہ حسینی ہونے کا کر رہا ہے حسینی ہونے کو بچوں کا خیل ہے اتر حسین پاک کا راستہ رخصت کا راستہ نہیں ہے حسین پاک کا راستہ عظیمت کا راستہ ہے اور تو تو رخصت پر عمل نہیں کرتا اور دعویہ تو کر رہا ہے حسینی پاک حسین ہونے کے اور حضرت صاحب شاید میری بات آپ کو بری لگے لیکن تھوڑا سا وقت ہے بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والے ہیں سارے فیصلے ہونے والے ہیں علماء کسیر تعداد میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب قیامت کی تقریباً جتنی یہ علمی زبان میں کہتے ہیں سوڑا نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں ایک کبھی نہیں بچی ہے اللہ مجھے معاف کرے میں بڑی شرم سے نو کیمرو کے سامنے بولنے لگا ہوں باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا ماں پتر کا زنا بھی ہو گیا بھائی بہن کا زنا بھی ہو گیا ماں بھانجی کا زنا بھی ہو گیا چاچے بتیجی کا زنا بھی ہو گیا یہ سارا کچھڑا پڑا ہے آپ کے کیمرو میں موجود ہے کیا بچا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگ گناہ کر کے اس کی تشہیر کریں گے کر نہیں رہے آپ ٹک ٹک پہلے گناہ کرتے ہیں پھر اس کو ٹک ٹک پہ چڑھاتے ہیں حضور نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بغیرتی بے یعیام ہو جائے گی کیا ہم کئی ملینز لوگوں کو حضرت اپنے بیڈ روم میں نہیں لے گا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہنے بیویاں بیٹیاں دکھا کے شورت پائی ہے اور پھر ایسے لوگ میرے معاشرے کے محضب لوگ سمجھے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں بلائے جاتا ہے کالیجوں میں بلائے جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بہنے بیٹیاں دکھا کے عزت پائی عزت تو میں کہوں گا نہیں اس کو جائیں جھونڈ کے لائیں حضرت کو ایک نمبر شاہ ہے آپ کو آتا نہیں ایک نمبر ملے گا آپ کو مرچ نہیں ایک نمبر ملے گا سارا کچھ ہو گئے اب قیامت کی بڑی اور پہلی نشانی حضرت امام مہدی پاک کا ظہور ہے حضرت پر قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال کا خروج ہے حضرت پر قیامت کی تیسری بڑی نشانی جناب سیدنا عیسیٰ نبی جنہ علیہ السلام کا نوزول ہے حضرت حضرت صاحب کم و پیش اس وقت پاکیس دنیا میں ایک عرب مسلمان بس رہے ہیں اس وقت دنیا میں ایک عرب مسلمان بس صرف پاکستان کی عبادی پچیس کروڑہ حضرت بائیس یا چوبیس لاکھ تو میرے حال ہماری آرمی ہی ہے حضرت پولیس والے کتنے ہیں میرے علم میں کوئی نہیں ہے قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں علماء دائیں بائیں میرے بیٹھے ہیں پتہ نہیں اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے امام مہدی کی بیعت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ٹوٹل تعداد صرف بارہ ہزار ہوگی ایک عرب میں سے صرف بارہ ہزار لوگ امام مہدی کی بیعت کریں گے کیوں کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی وہ بیعت جناب بونکتیرے والے دودھ پہ نہیں ہوگی وہ بیعت تیمے والے چاولوں پہ نہیں ہوگی وہ بیعت داتا صاحب یا بابا صاحب کے لنگر پہ نہیں ہوگی وہ بیعت مرنے پہ ہوگی وہ بیعت مرنے پہ ہوگی لیکن ہم نے تو قوم کو اس طرح لگایا ہوا ہے اس لیے پھر جی ایک کر مسلمانوں میں سے امام مادی کی بیعت کتنے بندے کریں گے بارہ ہزار اور پھر فرمایا وہ بارہ ہزار اس وقت کے بہترین مسلمانوں اور اب اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس صرف پانچ منٹ رہ گئیں وہ گیا کہ دو پروگرام کرنے اور میں نے پھر آگے رسالپور پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کو اس سے آگے لے کے جائیں گے اب میرے پاس اتنی کوئی کونٹنگ میں کر کے نہیں آیا کہ ایک عرب میں سے بارہ ہزار نکالیں تو باقی کتنے بچتی ہیں اور وہ جو پھر باقی بچیں گے وہ اور میں کہوں گا حضرت کسی کو غصہ لگتا ہے غصہ لگے گولی مار نہیں ہے مجھے گولی مار دے نہ مجھے کسی کی کوئی پرواز شروع نہیں وہ بارہ ہزار ہزار نہیں ہوں گے وہ بارہ ہزار ہے ببارہ ہزار میں کل بھی ایک پرس پاک پہ حاضری تھی میں نے عدربی صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور تسی سب جان دے واللہ دے دسیاں بس ایک میری عرضی ہے پتہ نہیں ہے تھا کہ کڑے کڑے کڑی کو دعا کی تھی یہ تڑے وسیلے نہ ایس بناگار دیا ہی دعا ہے جو امام مہدی تشریف لیان ایک ڈنڈہ جو ظہر ہوئے ایک ڈنڈہ نہیں جو گئے ہوں نظرت تو دوسرا پھر انہیں بارہ ہزار میں نمیش عمل کی تیجا ہے کیونکہ وہ بارہ ہزار اس مقہ اللہ کے محبوب تری مندر لیکن ایک عرض میں سے بارہ ہزار کیوں کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ ہے اور پتہ آپ پتہ نہیں اس پہ ہم نے جب بھی ذکر کربلا چھوڑا ہے شروع کیا ہے ہم پانی سے آگے گئے گئی نہیں ستتر سال ہو گئے ہیں پانی سے آگے گئے کیونکہ یہ سودا بکتا ہے ہم تو بیچتے ہیں کربلا پتہ اس قوم کو ہم نے کربلا سنائی ہوتی تو قوم ہی در ہوتی سوہے نمبر پہ پاسپورڈ ہے پاکستان کا جہاں سب سے زیادہ امام حسین امام علی مقام کے نام کے پروگرام ہوتے ہیں سوہے نمبر پہ پاسپورڈ ہے اس ملکہ اگر ہم نے اس قوم کو حسینیت سکھائی ہوتی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سوہے نمبر پہ نہیں پہلے نمبر پہ پاسپورڈ ہوتا ہے اللہ میرا کام آپ کو حسینی ہونے کے سیٹیفکیٹ دینا اور میرا کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سیٹیفکیٹ دوں میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا لیکن ہم نے سکھائی یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں پتہ نہیں کتن میں نے دیکھے ہیں وہ جو راستے میں راگیروں کے پانی پینے کے لئے کلر پڑے ہیں ان کے اوپر جو پتہ راپے کا پلاسٹیک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی آج تک پندر راپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے بجا کیا سیٹیفکیٹ دیئے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی حضرت جی پاکستان میں چلو ایک کروڑ میں نے نکالے ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے چوبیس کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں لیکن پتہ یاد رکھنا بس وقت ختم ہوا میرا حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے حسینیت نام زندہ یزید کرنے کا اور پاکستان کی حالات بتا رہے ہیں کہ اتھے حسینی چوبیس کروڑ دعوے دار ہیں چوبیس کروڑ حسینیوں نام نحاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا کسی کے کان پر جون نہیں رہیں گی آپ نے ٹینشن لے حضرت پڑے میں جانا ہے تو یہ دلیر رہو حضرت کیمرے ہیں نو کیمرے میرے یال نہیں اڈے یال نہیں کوئی حضرت صاحب چوبیس کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے آپ کسی وحابی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا انکار کر کے جانا جدھر ہو کیونکہ حسین پاک وہ ہیں میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین امینی و آنا من الہوس ہے آپ کسی تیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا کر کے ایمان بچائے گا کیسے حسین پاک وہ ہیں اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسین سے پیار کر جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ انکار کر کے جائے گا کدھر وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسین نہیں کون انکار کرے گا بچتے ہی کچھ نہیں انکار کر کے لیکن چوبیس کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی مجودگی میں کیا ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا سڑکیں بگ گئیں موٹر وے بگ گئی ہنجی وابڈا بگ گئی سکول بگنے والے ہیں پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں سٹیل ملان کری بگنے والی ہیں اور یہ چوبیس کروڑ دعویہ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر سکھو حسینیت اور بنو حسینی کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی پتر ہے سستا نہیں جے بڑا مہنگا بڑے ہیں جی حالا پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ محمد اور علی نے بنایا اس کو یاد اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا جنالہ ہمیں نہیں لگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اس کو کچھ بھی نہیں یہ محمد اور علی نے بنایا اور پتہ اس کے طرح نیکینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے شایہِ خداِ ذلجلال لیکن پتہ ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو حضرت حسینیت اور شاہ صاحب مرز کرنا ہے شاہ جی مو مٹھا کیوں نہیں ہوں مو مٹھا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرام اور پتہ جتنے بیٹھے ہو تیاری کرو حضرت 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 تیاری کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرام حضرت